سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسے ہم گفتو کریں گے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اتشام علق صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ایکانومی کے معاملات پر بڑی گہری نظر اور گرپ رکھتے ہیں دونوں معزز مہمانوں کا بیت شکریہ تو اسمان صاحب بریک سے پہلے آپ کی بریک سے پہلے آپ کی بات بھی ادھوری رہ گئی تھی کہ جو فری لانسر کے لیے جو فیسلیٹیشن ہے وہ کرنے میں اس وقت آپ کو یہ حکومت کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس سے پھر جو یہ ایکس ہے جسے ہم اٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ساری آئی ٹی انڈسٹری وہ لارج سکیل ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں آکے اپنے کیپٹیو آئی ٹی آفیسز کھولیں اب یہ انڈیا میں انڈیا کے دو سو بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ میں پینتیس پرسنٹ حصہ لارج کیپٹیو آفیسز کا ہے سو فار انسٹنس ویلز فارگو بینک کے تقریباً پینتیس ہزار لوگ انڈیا میں جوب کر رہے ہیں شیل کے لوگ کام کر رہے ہیں ایکسینچر کے ایک لاکھ ایکسینچر کے سوری تین لاکھ کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں آئی بی ایم کے تقریباً دھائی پونے تین لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ لارج آفیسز پاکستان آئیں گے تو ہماری ایکسپورٹ یہ چالیس پچاس بلین ڈالرز تک جا سکے گی یہ فریلانسرز کے بس کی بات نہیں ہے لیکن فریلانسرز کو ازہر سے بات ہے کہ ہمارے اپنے بچے اور ہم نے ان کو ہر حال میں سپورٹ کرنا ہے تو وہ سپورٹ ان کے لیے بھی اچھی ہے لیکن اگر ہم یہ ڈالر پاکستان میں ریٹین کرنا پلس ان ڈالر کو باہر بھیجوانا ان ڈالر کو ڈالر میں رہنے دینا یہ اٹریک کرے گا لارج کمپنیز کو پاکستان آکے وہاں اپنے لارج آفیسز سیٹ اپ کرنے کے لئے عزمان صاحب یہ ریٹینشن کی جو لیمٹ تھی جائے رہے اس کو بھی 35 فیصد سے بڑھا کر یہ 50% کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک بہتر قدم آپ اس وقت اسٹریٹ بینک کا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی شدید کم ہے یہ شدید جو ہے نا یہ 50% یہ 100 فیصد ہونا چاہیے ہمیں ایک نارمل کنٹری بننے کی طرف سفر جاری رکھنا ہوگا یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ 100 روپے لائیں آپ 100 ڈالر لائیں اور 50 ڈالر لے کے جا سکتے ہیں کہ this is this is not right 35 تو بالکل ناجائز تھا اور باقی انڈسٹریز کو یہ 10 دیتے ہیں تو یہ ہم نے آہستہ آہستہ ملک کو جو ہے وہ بزنس کے لیے انفیزیبل کر دیا تھا یہ i am happy to see کہ یہ شیکل سٹوٹ رہے ہم 10 سے 35 پہ آئے 35 سے 50 پہ آئے and i greatly stress کہ اس کو 100% ہونا چاہیے اور پھر اسمان صاحب چونکہ آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہو یہ بھی میں جانتے چاہوں کہ جو IT professionals اس وقت ہم بنا رہے ہیں وہ ان کا جو میار ہے ان کا جو level ہے وہ آپ international market کو compete کرنے کے وہ اس وقت قابل نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں بالکل قابل نہیں ہے اور اس کو ہمیں قابل کرنے کی ہم نے ایک ایفرٹ شروع کی تھی آہ سے دو سال پہلے اور وہ الحمدللہ وہ ایفرٹ پورے ملک میں اب شروع ہو گئی ہے اب سارے نیف ٹیکس اور سارے آئی ٹی بورٹ سب نے جو اپنی تیکنالوجی کا جو جو ٹریننگ کا میار ہے وہ نہ سے بہتر کیا ہے بلکہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لے لی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ٹرین نہیں کر پا رہے تھے بچوں کو ہم نے ٹیکنالوجی کمپنیز کے ایکچول پروفیشنل جو ایکچول ایکسپورٹس کر رہے ہیں ان کو ہم نے کہا اور ٹیکنالوجی کمپنیز کو کانسورشیمز بنا کے آئیں اور نارچ کانسورشیمز فارم کریں اور یہ بڑا کام کریں اور جو لوگ واقعی اس قابل ہیں کہ وہ کچھ سیل کر سکتے ہیں ان کی ان کی قابلیت کے اوپر ڈالرز ملک میں آتے ہیں ان لوگوں کو آنا چاہیے اور ان لوگوں کو ان بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے تو اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس میں کافی بجٹ اب اس کے اوپر بھی جا رہا ہے اور اگر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پہلے یہ لوگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ٹرینرز کو ٹرین کریں تین سو گھنٹے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ٹرینرز یہ سنٹیفکیشن لیں کہ انہوں نے یہ ٹریننگ کیے اور اس کے بعد پھر بھلے وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی آگے ٹریننگ کر رہا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ٹرینرز کی وہ قولٹی تھی اچھی نہیں ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ عثمان ناصر صاحب آئیٹی ایکسپرٹ ہمیں ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو ٹرینرز ہیں ان کی بھی ابھی فیلال ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں بہتر آئیٹی پروفیشنلز پیدا ہو سکیں تشام صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں اب یہ جو آئی ایم ایف اس وقت پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے حکومت کی آمدن بڑھانی ہے اور حکومت اپنی آمدن بڑھانے کا بہت ظاہر ہے وہ یہ کام آدمی پر ہی ڈالے گی تو اس سے پہلے اس موضوع کی طرف ہم جائیں گر یہ آئیٹی پر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں کہ آئیٹی ایکسپورٹ سب آنے والے دن میں ہم کتنی بڑھتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہم یہ تین ارب ڈالر کے آس پاس ہی فسے ہوئے ہیں اب یہ تین سو پچاس فیصد اضافے کی تجویز ہے اس وقت اس کے بجٹ میں تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہوا آپ کو اگلے چند ماہ میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر جو سولتے ملنی چاہیے وہ تو ففٹی پرشنٹ سے بھی کم ہے لیکن بارالب شروعات ہو چکی ہم دیکھ رہے گورنمنٹ سائٹ پہ اور اس کے علاوہ پرائیوٹ کمپنیز بھی جو رہا رہی ہیں تو انیشلی جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تین بلین سے دس بلین ڈالر ایکسپورٹ ہو جائیں گی اس کے لئے کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں ہماری ساری دنیا تو فوکس کر رہی ہے آئی ٹی کے اوپر اور ہمارے پروٹس میں بار بار مثال دی جاتی ہے اندوستان کی وہ ان کے ایکسپورٹ تو بہت ہی زیادہ ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس پوٹنشل بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ لوگ کام کرنے کے لیے بھی طریقہ رہا ہے انویسمنٹ تھوڑی زیادہ کرنے والے بھی لوگ ہیں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے عرباب حکومت فسیلیٹیش کر سکتی ہے اور سب سے اہم بات میں لگتا ہے کہ جو باہر کمپنی ہیں یہ باہر لوگ جو بیٹھے ہوئے وہ ان کے لیے وہ جو برات ملنی چاہیے وقت پہ ڈیویڈین وقت پہ ان کا پیسہ با ریپیکٹیٹ ہو جانا وہ چلا جائے ڈالر ٹرم میں سارا کچھ ہو رہا ہے تو میرے خیال آپ دیکھیں نا آپ تو برز ورڈ یہی ہے کہ آئی ٹی اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں اس پہ اگر ہم آپ کام نہیں کرتے تو ہمارے لیے مشکلات ہوگی اور یہ تو میرے خیال ہے ساری دنیا آپ جس انداز سے اس پہ پوکس کر رہی ہے ہمیں بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے اور میرے خیال ہے اچھی بات یہ ہے کہ پیویٹ سیکٹر بھی اس حوالے سے خوب آگے آ رہا ہے لوگ اس پہ پڑے لکھے لوگ اس پہ آ رہے ہیں تو میرے خیال ہے اس میں دس ملین ڈالر کا حدف شروع میں حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا پروائیڈڈ حکومت اس حوالے سے جو بھی فسکل انسینٹیو ہیں نون فسکل انسینٹیو ہیں یا جو جس قسم کی ہم فسلیٹیشن کا فیکٹر ہو سکتا ہے وہ کرتی ہیں تو میرے خیال ہے بہت کچھ حوالے سے پوٹنشل ہے جی اربار چھیک ہے تو اب ایتشام صاحب یہ جو اب اس وقت حکومت اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے جو ٹیکسس کا نیا بوجھ ایک عوام پر لاتنے جا رہی ہے پیٹرولیم پرائیسز اس سے بڑھنے والی ہیں اب ایک آزار ساٹھ روپے جو ہم لے بھی دے رہے تھے اس کو اسی تک لے جائیں گے اگر کچھ نہ کچھ سیلس ٹیکس بھی اس پر آئیت کر دیا جاتا ہے تو یہ تو ایک گزاسٹر سیچویشن ایک آم آدمی کے لیے ہو جائے گی نہ آپ چاہیں گے نہ میں چاہیں گے جو بھی کوئی بندہ ہے لیکن جو زمینی حقائق جن کو ہم کہتے ہیں وہ بہت تلخ ہیں اور جس انداز سے اس وقت صورتحال بننی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ورس ترین یہ خسارے کا بجٹ ہوگا اب مجھے بتائیں کہ جہاں پہ اوور سکسٹی پرسنٹ بجٹ جو ہے آپ ایکسٹرنل فنڈنگ سے پورا کریں گے اور جب پورا کرنے جا رہے ہیں تو اس پر بھرپور آپ کی شرائط آئیم ایف کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے تو بات جو میرا خیال ہے جو عوام آدمی کے روز بات کرتے ہیں یہ اٹھارہ سے انیس پرسنٹ سیل ٹیکس اگر یہ لگتا ہے تو یہ انیشلی کہا جا رہا ہے کہ سات ہزار ٹیریف لائن آئیٹم آئی جانا ان کے اوپر یہ لگے گا مثلا یہ کہا جا رہا ہے ایک پرسنٹ اگر آپ چینی پر آپ بڑھا دیتے ہیں سیل ٹیکس تو کیا بطلب ہوگا پانچ روپے فوری تو روپے کم از کم پانچ روپے چینی کی قدمت میں اضافہ ہوگا اس طرح سے ایک پرسنٹ ٹیکس جی ایس ٹی بڑھانے سے اٹھارہ سے انیس کرنے پہ سات روپے جو ہے نا آپ کا گھی مہنگا ہو جائے گا اس طرح بشمار چیزیں ہیں روز آپ دیکھتے ہیں اس میں میں دیکھ رہا تھا اتنے آئیٹم ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ دیکھ لیں الیکٹرونکس ہے میک اپ کا سمان ہے کپڑے لیڈر کے درجنوں آئیٹم اس میں مسالہ جات ہیں چائے کعبہ پتی ہے برینڈ پیکنگ اس میں جو آئیٹم ہیں نوڈلز ہیں چھوٹی 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 پاستہ ہے اس کے بعد برتن ہے کیمرے سمارٹ واج گھڑیاں اسی طرح سے ایک سیل ٹیکس لیکن لوشن کریم ہے فیس پاودر ہے ایک عام آدمی پر اگر بوجھ پڑتا ہے اگر پیٹرولیوم لیوی میں اضافہ ہوتا ہے یا ٹیکسز جی ایس ٹی کی صورت میں پیٹرول پر یا دیگر اشیاء پر لگائے جاتے ہیں تو مہنگائی پہلے اس وقت بہت زیادہ آسمان پر پہنچ چکی ہے کل ایکنومکس سروے جاری ہونے جارہا ہے اور اس میں یہ ریپورٹ سامنے آئے گی کہ ابھی تک جو آہداف تھے گزشتہ مالی سال کے ان کو حاصل نہیں کیا جا سکا بلکہ چوبیس سے زیادہ چوبیس فیصد سے زیادہ وہ مہنگائی پچھلے پورے سال میں رہی ہے زرعی شعبے کو ساڑھے تین فیصد حدف کے برقص وہ سوا چھ فیصد رہا ہے اس کو بھی اس حدف کو مکمل نہیں کیا جا سکا جو لائف سٹوک کی پیداوار ہے وہ تین اشاریہ چھ فیصد کے برقص تین اشاریہ نو فیصد رہی ہے پھر اسی طرح اگر آپ اقتصادی ترقی کو دیکھیں تو وہ ساڑھے تین فیصد کے برقص صرف دو آشاریہ چار رہ سکی اس میں بھی ایک بڑا فرق ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تشام ملک صاحب موجود ہیں تو تشام صاحب بھی اس سے پہلے بھی ہم جو گفتوکو کر رہے تھے زفر بارچہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جنرل سیکیٹری ہیں ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن آف پاکستان کے زفر صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے تو تشام صاحب پہلے آپ یہ کمنٹ کر دیئے گا جو اس وقت یہ پوری صورتیال نظر آ رہی ہے ان حالات میں ہم نے ابھی دیکھا کہ شرح سود میں کچھ کمی ہوئی ہے اس کا کوئی پوزیٹیف اثر آنے والے دنوں میں ہم پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پھر بجٹ میں جب ٹیکسز ازامنس ہوں گے تو وہ سب کچھ بیلنس ہو جائے گا دیکھیں آج میرا خیال ہے بڑا شدید دباؤ تھا سٹیٹ بینک پہ بڑے دنوں سے پڑا تھوڑا فرق پڑے گا اس پہ اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ فرق پڑے گا دوسری بات یہ ہمیں یہ بات ماننی ہوگی کہ یہ ایک دھوکہ ڈیسپشن ہے جو حکومت کر رہی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ منٹ ٹو منٹ بیسیز پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تیس پرسنٹ سے گیارہ اشاریہ چتر پرسنٹ ہوگی مہنگائی ادھر بائیس تو تیس چوہویس پرسنٹ پہ کھڑی ہے جب پورا سال ختم ہوگا تو پتا چلے گا یہ مہنگائی کہاں سے کہاں چلے گی اور یہ جو اگر دوزار عرب کے نئے ٹیکسیز لگ جاتے ہیں جن کا فگر بار بار آ رہا ہے اور باپ یہ کتنا کروشر اور کتنا سوسائیڈل ہوگا میرے خیال ہے یہ تو عوام بالکل میں لگتا ہے خودکشیوں کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اوپر سے ہر طرح کی سبسیڈیز ختم کر رہے ہیں بھئی وہ ساڑھے ستنہ بلینڈ ڈالر کی جو مراج تک آپ مراج یا اختت طبقوں کو دیتے ہیں چلے وہ تو آپ واپس لیں ان کو تو شاید اس کا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان یہ یہ جس طریقے سے ٹیکسوں کی بد میں بڑھانے سے پلس بیلی گیس بہنگی کرنے سے اور پھر یہ ہاؤس رینڈ جو کہتے ہیں کہ جی کہا جاتا ہے چھپیس پرسنٹ اوورال مہنگائی کا ہے اس میں آتا ہے تو یہ لوگوں کے لیے جس کو اسی پتھرڈ لوگ بکان کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس کوئی اتنا وقت ہے سیاسی معاملات میں نبیٹنے کے لیے آپ یہیں سے دیکھ لیں پاکستانی تاریخ میں میں نے ارباب کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بجٹ کو اس طرح دو تین دفعہ آپ آگے لے کے گئے اور بارہ آج بھی لوگ کہتے ہیں اللہ کرے کہ بارہ تاریخ کو آناؤنس ہو جائے بیچ میں کچھ نہ ہو اور اس میں بھی جو ابھی تحادی جماعتیں ہیں جن کی سپورٹ سے حکومت بنی ہے وہ اعتراض کریں ہیں کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا کیا پیپلز پارٹی کا اعتراض ابھی سامنے آئے اس پر میں آپ کا کمنٹ بھی لوں گا لیکن زفر پراچک صاحب یہ جو اس وقت صورتیال میں نظر آ رہی ہے چلیں یہ شرح سود میں کمی کر دی اوبرال بجٹ میں اگر یہ ٹیکسز لگتے ہیں ایک عام آدمی کہاں جائے گا اگر پیٹرول مزید 20-30 روپے مہنگا ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہر چیز کی قیمت میں ظاہرے ایک ہم دیکھنے گروت ہو جاتی ہے تو یہ اگر کچھ سیلز ٹیکس وغیرہ لگ جاتا ہے کوئی سو دیر سو اشیاء پر تو مہنگائی کا کیا علم ہوگا آنے والے دنوں میں اسلام علیکم جناب دیکھیں گی بات یہ ہے کہ حکومت جب تک اپنے خرچے کم نہیں کرے گی جو بارہا میں آپ کے پروگرامے میں کہہ چکا ہوں تو یہ کتنے بھی ٹیکسز لگا لیں ڈیوٹیز بڑھا لیں تو بات نہیں بنے گی اور مزید قرض پہ قرض لیں گے اب تو حالت یہ ہے کہ سود کی ادائیکی کے لیے ہم کو قرض چاہیے تو جب تک حکومت اپنے ترقیاتی غیر ترقیاتی پارلیمنٹرینز کے جو انسینٹیمز ہیں وہ سرکاری مرات ختم نہیں کریں گے تو بات بھی بنے گی اور مہنگائی تو بڑھے گی اور کیونکہ اب جو بات ہو رہی ہے ٹرن اوور ٹیکس کی اور پٹرول کے اوپر سیل ٹیکس کی یا لیوی کی اور جو سیلویڈ کلاس ہے اس کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی تو یہ خرچے کم کیے بغیر بات بنتی نظر نہیں آتی حالانکہ انٹرنیشنلی آئل کی پرائیزز کم ہوئی ہیں تو بجائے یہ کہ عوام کو اس کا ریلیف ملے اس مہنگائی کے دور میں خاص طور پر ہمارے ملک میں عام آدمی کا جسم اور روح کا رشتہ رکھنا محال ہو کے ہے جیسے آج سکیٹ بینک نے ڈیرھ پرسنٹ انٹرنس ریڈ کم کیا ہے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہم کو یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ جو مہنگائی میں کمی آئی اور جو ہمارا انفلیشن کا ریڈ بہتر ہوا انٹرنس اور انویسمنٹ بہتر ہوئی سٹاک ایکسینج بہتر ہوا ڈالر کنٹرول میں آیا ریمیٹنس ہماری بڑی جو آرمی چیف آئی ایس آئی چیف کے جو ایڈمنیسٹیٹیو میئرز کی وجہ سے جو بہتر ہی آ رہی ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گیڑ سو ٹیپس کم کرنے سے کہیں دوبارہ مہنگائی شروع نہ ہو جائے یہ بھی دیکھنے والی یہ ٹیکس کا کوئی نظام یا کوئی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ پیٹرول پر اگر بلفر ساٹھ روپے لیوی ہے تو ایک رکشے والا یا ایک بائک چلانے والا کوئی پچیس تیس چالیس زار کمانے والا بھی اتنی لیوی اور اتنی ٹیکسز ادا کر رہے ہیں باقی چیزوں پر بھی اسی حساب سے اور جو لاکھوں کمار رہے ہیں وہ بھی اتنی ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو یہاں کوئی میکنزم کیا بن سکتا ہے اس پر کوئی غور ہو سکتا ہے لیکن آپ میکنزم بنے ہوئے ہیں بہت سارے اور بہت آسان ہیں اس کے لیے ہمیں ویل چاہیے جو ویل ہمارے ہیں نہیں ہیں اور ہماری انٹینشنس ہی نہیں ہیں ہم نے جو آپ کا جی ڈی پی کا 40% ہے اس کو ماف کیا ہے نظر انداز کیا ہے جو آپ کا جی ڈی پی کا 20% اگری کلچر ہے اس کو آپ نے بلکل کھلی چھوڑ دیوی ہے اور آل موسٹ 20% جو آپ کا جی ڈی پی کا ریٹیل سیکٹر ہے ہول سیل سیکٹر ہے وہ ہم نے بلکل نظر انداز کی ہوئی ہے وہ ایک شٹر پاور بن گئے ہیں سٹریٹ پاور بن گئے ہیں دکاندار وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے اگر آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت جو سیلویڈ کلاس ہیں وہ ٹریڈر سے ایکسپورٹر سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے بزنس ایمپائرز کھڑے ہوئے ہیں انڈسٹری کے اندر ہو چاہے آپ کے ریٹیل سیکٹر میں ہو چینج ہو ٹریڈر ہول سیلر اتنے بڑے بڑے بگ شوٹس اگر وہ سیلویڈ کلاس سے آدھا ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں آپ کا ایکسپورٹر سیلویڈ کلاس سے آدھا ٹیکس بھی نہیں دے رہا تو ایسے کاروبار کا ایسے ایکسپورٹ کا فائدہ جہاں تک بات ہے کہ اس کا سسٹم بنانے کی بہت آسان بات ہے ایک جو ہم نے فائلر اور نون فائلر والی جو یہاں پہ کٹیگری پیدا کر دی ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی آپ کے پاس جو نادرہ کی شکل میں آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ دنیا کا بہترین ڈیٹا ہے آپ شراختی کارٹ کو ہی NTA نمبر تصور کر لیں اور جو آپ کا ٹیکس پیئر ہو اس کو یہ فیسیلیٹی آپ دیں چاہے موبائل فون ہو چاہے ٹیبلنگ ہو چاہے پاسپورٹ ہو اس کا چاہے اس کا اوور سی کرٹ ہو تو دیکھیں اگر آپ ملک میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا تو آپ کم سے کم ٹیکس پیئر بنیں تو آپ کو یہ فیسیلیٹی ملنی چاہیے ہم کو اپنے رائٹس یاد ہیں ڈیوٹیز یاد نہیں ہیں اور جب ایک آدمی جس نے ٹیکس دینا ہے ایک ملین دو ملین پانچ ملین دس ملین ہم اس کو کہتے ہیں کہ نون ٹیکس نون فائلر کے اندر تم آ جاؤ وہاں پہ ایک لاکھ روپے دے دو اور جو فائلر ہے وہ پچاس دے رہا ہے تو وہ خوشی خوشی دے دیتا ہے اس کے بدلوں پر جو ٹیکس ہے وہ ایک ڈرائیور مزدور چوکیدار مالی دے رہا ہے صحیح وہ ٹیکس نہیں دے رہا اور زبرزاب یہ جن جو ریفارمز آپ سجیسٹ کر رہے ہیں آج آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ہم جون ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں بیٹھیں اور ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہونا چاہیے تو اتشام صاحب اس کا مطلب کہ جو پریویس گورنمنٹ گزری ہیں ان کی یہ پریاریٹی نہیں تھی جبکہ یہی وہ تمام سیاستدانیں جو اس سے پہلے بھی حکومتوں کا پارٹ رہ چکے ہیں اور انہی جماعتوں کی حکومتیں رہ چکی ہیں تو یہ اب بھی اس بار بھی کوئی انٹینشن ان میں ہے کچھ ایسا یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ریفارمزوں کم سکم یہ ٹیکس کلیکشن کا نظامی بہتر ہو سکے دیکھیں تین چیزیں اس حوالے سے ارباب بڑی اہم ہے پہلی تو بات جس طرح زمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ پولٹیکل ویل ہم دیکھتے ہیں حکومتوں میں نہیں ہیں وہ ان کے اپنے جس کو کہنا چاہیے کہ پولٹیکل اپنے اپنے اداف ہیں ذاتی اداف ہیں ان سے آگے جانا نہیں چاہتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب آپ دیکھ لیں جو مافیاز ہمارے ہیں اب خاص طور پر اپنے ریٹیل سیکٹر کا ذکر کیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں چھتر سالوں میں آج اگر ہم دیکھتے ہیں ارباب تو یہ چوبیس کروڑ لوگوں میں یہ فگر پچاس لاکھ کا اب ہوا ہے کہ ہمارے جو انکم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں جو فائلر بن گئے اس میں سے بھی آدھے جو ہے نا وہ ٹیکس دیتے ہیں اور اس سے بھی کم چلے جائے تو وہ نل فائل کرتے ہیں اپنی انکم کو اب مجھے بتائیں پاکستان تاریخ میں جب سے ہم یہ کور کر رہے ہیں سارا کچھ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی نیو ریسورس وہ پیدا ہی نہیں ہو رہی وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہی اس لیے کہ حکومت کو بڑا آسان لگتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ ٹیکس لگا دیا جائے پھر اس پہ تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی ابھی جس طرح بات ہوتی ہے سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ نیدرہ کے پاس آیا اور پھر اس حوالے سے بڑی ایپی آر نے بھی ورکنگ کیو ہے کچھ حوالے سے دیانہ داری کے ساتھ آپ اس کو اپلیمنٹ کریں لیکن مسئلہ کیا ہے ہر حکومت میں اور وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ٹیکس دیا جائے ہر حکومت چاہتی ہے لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سیل ٹیکس بڑھانے کی بات کریں جنون ٹیکس لگانے کی بات کریں تو ہمارا ریٹیل سیکٹر کیا کرتا ہے پریجام شروع کر دے گا جس کو کہتے ہیں شیٹر راؤن شروع ہو جائے گا راستے بلوک بند ہو جائیں گے ہر حکومت ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہے تو یہ بسلہ بنیائی طور پر گووننس کا بڑا سیریس اسیو ہے اب مجھے دیکھیں پرسوں کی بات ہے اب یا میں جا رہا تھا تو سپر مارکیٹ میں کبھی میرے خیال ہے سو بندہ ڈیٹھ سو بندہ بیٹا ہوا تھا اور جناب انہوں نے اپنی بات کرنی تخریریں کر رہے ہیں اور چارہ طرف پولیس کھڑی ہے بھئی آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ہے آپ ان کو کوئے بھئی جائیں کسی اور جگہ چلے جائیں تو اب سوال یہ ہے کہ لو ایک رٹنی رہی دوسرا گووننس کا سیریس پران پیسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل بند نہیں ہے ابھی آپ دیکھ لیں بجٹ جتنی تیزی کے ساتھ بننا چاہیے تھا آج دن ایسی چلیٹنگ ہو رہی ہے جو ہائیس اکنومک قردیشن میکنگ فورم ہے ہمارا اس سے پہلے اینویل پلان کو ایڈیشن میٹنگ ہوئی وہ اس آگدہ اپنے کیا نام ہے ایسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں مجھے تو پوچھے نہیں گیا آج ابھی ذکر کر رہے ہیں آپ خوشنی شاہ صاحب کا وہ جو ایک بڑے پارٹنر ہے حکومت کے کلیشن پارٹنر ہے اگرچہ حکومت میں نہیں آئے وہ کہتے ہیں ہم سے تو کوئی محسورہ نہیں کیا گیا کسی بجٹ کے نئی تدابیز کیا ہونی چاہیے تو میرے خیال ہے یہ آئیسولیشن میں حکومت کام کر رہی ہے بلکل اور ظاہر ہے اسی لیے حالات بھی مشکل ہے تشام صاحب وقت چونکہ کم ہے بس میں چاروں میں کاخری کمنٹ زفر پراشا صاحب سے لے زفر صاحب بھی کچھ دیر پہلے جب یہ انٹرس ایٹ کی خبر آئی شفاق طولہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت ڈالر کی جو ایکچول ویلیو ہے وہ آرٹیفیشلی کوئی 35-40 روپے بڑھا کے اس وقت رکھی گئی ہے وہ ایکچول 235 سے 240 بنتی ہے تو اس پر ذرا آپ کمنٹ کر دیجئے گا کہ واقعی یہ زمینی حقائق کیسے ہی ہیں گورنمنٹ نے اس وقت آرٹیفیشلی اس کو ریس کیا ہوا ہے دیکھیں جناب بات یہ ہے میں اس بات سے متفق ہوں کہ آرٹیفیشلی تو نہیں لیکن روپیہ جو ہے نا انڈر ویلیو ہے اور ڈالر اوور ویلیو ہے ہمارے حکومت میں دو قسم کے سکول آف تھوٹ ہیں ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا تو جو ایکسپورٹ پورا سیر سے وہ کم ہو جائیں گی کیونکہ پیچھے دن ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپورٹرز تھے وہ حکومت کے اندر تھے وزارت میں اور دیکھر جگہوں پہ تو انہوں نے حکومت کو یہ خوف دلایا کہ اگر ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا تو جو ہماری ایکسپورٹرز کم ہو جائے گی جبکہ میں یہ سمجھوں یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ جب سو روپے کا ڈالر تھا اور آج تقریباً تین سو روپے کا ڈالر ہے یا کبھی تین سو چالیس کا ہوا تو بھی ہماری ایکسپورٹرز میں بہتری نہیں آئی ہمارے ایکسپورٹرز کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے ہم ان کو مختلف ہیٹس کے اندر تیس سے پیتریس ویسد ریبیٹ آج تو چونکہ وقت کی کمی آنے والے دنوں میں اس پر ہم انشاءاللہ مزید بھی گفتو کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ زفر پراشر صاحب اعتشام اللہ اسی لئے کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ